بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ناقابل فراموش واقعہ ہے حسین سید الشہدہ حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا لیا لیکن جزید ملون کی بیت کرنا قبول نہیں کیا حق کے لئے جد و جہد کرنے والوں کے لئے مشل راہ کی حصیت سے ہمیشہ زندہ رہے گا نوازہ رسول سید الشہدہ حضرت امام حسین کی لا زوال قربانی تمام انسانوں کے لئے ایک زندہ مثال ہے واقعہ کربلا ظالم کے سامنے سانہ جکانے اور آخری سانس تک حق بلاند کرنے کا ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک حق کے لئے جد و جہد کرنے والوں کے لئے مشل راہ کی حصیت سے ہمیشہ زندہ رہے گا کہ نوازہ رسول سید الشہدہ حضرت امام حسین ان کے ساتھیوں اور اہل بات اتحان نے حق اور سچائی کی راہ پر چلتے ہوئے میدان کربلا میں جزید ملون کی فوج کے مظالم سفاقیت اور وحشت و بربریت کے باوجود بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نظرانے تک پیش کر دئیے سید الشہدہ حضرت امام حسین نے نہ صرف اپنے ساتھیوں اور مصوم بچوں سمیت اپنے خاندان کے افراد کو قربان کرنا گوارہ کر لیا امام حسین نے اپنا سر کٹا لیا لیکن جزید ملون کی بیعت کرنا قبول نہیں کیا واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ درست دیتا ہے کہ ظالم حکمران کا تعلق چاہے اپنی قوم، قبیلے، وطن یا مذہب سے ہی کیوں نہ ہو اس کے ظلم کو ظلم کہا جائے اور اس کے خلاف آواز بلند کی جائے اور کسی بھی قیمت پر اس کے ظلم کی آگے سر نہ جکایا جائے نواسہ رسول، سید الشہدہ، حضرت امام حسین کا کردار اور ان کی لازوال قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی زندہ مثال ہے جو رہتی دنیا تک حق اور سچ کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں یومیہ شورہ پر حضرت امام حسین اور شہدائی کربلا کی یاد منانے کے ساتھ ساتھ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی جدوجہد کرنے کے عظم کا عادہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیعت ادھار کی پیروی کرنے کی جررت و حیمت اور صبر و استقامت آتا فرمائے آمین آمین